جب ہم ترکوٹی پر پہنچ جائیں گے تب اس تین منطر کے جاپ بگتی کا رول پرہرم ہوگا یہاں ترکوٹی تک آنے سے پہلے تو ان پانس منطروں کا یہ دو منطر آپ کو اس لئے ایکشٹرہ دیا جاتے ہیں یہ پرماتما کے منطر ہیں ان پرماتما کے ان کا بھی پھر کنورٹ کر دیا جائے گا آپ کو ستنام کے ساتھ اس کے کریڈٹ آپ کا ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو پھر آپ اوپر آو گے ترکوٹی میں پہنچو گے تو وہاں پرماتما آپ کو ملے گا اس داس کے روپ میں وہاں کال ڈانڈی مار جاتا ہے وہاں کال سوچتا ہے کہ چل یہاں تک آگے کوئی بات نہیں ان کی کمائیہ بھی ان کو لے ڈوب ہوئے گا کیتا ہے تو وہاں بہت زبردست دس ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے کہیں میلے دیکھے ہوں کہ کوئی ناچ رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے کوئی بندر نہ چاہ رہا ہے کوئی ریچ نہ چاہ رہا ہے کہ تو سانگ آنڈا گرے ہیں کوئی کچھ جادو گری دکھا رہا ہے تو وہاں جو ڈیس سے سیدو بکتی گیا ہے وہ ڈیس سے نہ بھول جاوے اور ان کے ناچ گانے کھیل کے جیب میں پیسے ہیں پیسے سے وہاں سب ٹینٹ لگے ہوتے ہیں ٹیکٹ لگی ہوتے ہیں کہ تو سرکس ہو رہے ہیں تو وہاں پرماتما آوگا اس داس کے روپ میں نوری روپ بنا کے نوری مین تیج پنج کے شریر میں ہوگا ایجلی جا کرتی ہوگی سندر شریر ہوگا اور بہت ہلکے تیج پنج کا ہوگا اس کو دیکھ کر کہ آپ جی نے ترنت جیسے اب آپ کا بھاو ہے اور آپ کہیں بازار میں ہو یا کہیں میلے میں گئے ہو یا کہیں یاترہ میں جا رہے ہو اور آپ کو کہیں یہ داس کھڑا مل جاو ہے کہ گروہ جی وہاں کھڑے ہیں پتہ لگتے ہی آپ بس چھوڑ کر بھاگ لوگے وہ گروہ جی کے درسن کرنے جاتے ہیں تو وہ صبح اگر آپ کا صحیح ہے آپ کے ہر جب جگہ ہے اب یہ جو ریہرسل آپ کی کرائی جا رہی ہے یہ فائنل اگزام کے لئے ہے اب جیسے یہاں کئی بیٹھے رہتے ہیں درسن آرتھ بھی نہ آتے جب درسن شروع ہوتے ہیں تو بھگت جن شکایت کرتے ہیں جی وہ بیٹھے ہیں جیسے عام گڑوں میں سماگم سے اترکت تو وہ آنی رہے کہہ بھی دیاں رہے ہیں کہتے ہیں شام نہ دیکھ لیں گے تو وہ ابھی بالک ہیں تو اس طرح جو ریہرسل آپ کر رہے ہو یہ فیل ہون کی اور آواز لگ جاتی ہے درسن کی تو ترنت آپ کے اومنگ ہو کب دعو لگے درسن کریں بھگوان گروہ جی کا تو اس طرح جو آپ کے اندر تڑف ہے جیسے گروہ جن باہر آتے ہیں اپنے ستھان سے تو سر دھالو اور انہیں بھی ایسے ہی کرتے ہیں گروہ جی آگے گروہ جی آگے ایسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ حرسل برابر ہے وہ نکلی بھی یہ سانگزوڑ رہے ہیں اور حرسلی بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو ان کی بھی وہ یاستہ ہے کہ گروہ جی کے درسن ہو گئے یہ کسک بھگت کی ہونی چاہیے اور یہ وہاں کام کرے گی اب وہ نکلی جیسے اور ساتھ نہ کر رہے ہیں مان لے کسی کی پچھلی پن کمائی سیس رہ رہی ہے کچھ ایسی پنی آتما ہیں جیسے یہ سنت بن گئے ہیں رادہ سوامی پند کے یا انہ کسی پند کے نکلی یہ پچھلے دنمان تر کے پن کرمی پرانی ہیں اور یہ جیون یہ بہت تھاٹھ باٹ سے بھی تید کر جاتے ہیں لاکھوں لوگوں کو چپکائے بیٹھے ہیں جب ان کی مرچو ہو گئے یہ بھی ترکوٹی پر جائیں گے اگر ان کی کوئی پچھلی سیس رہ جاتی ہے کچھ ایک کی کمائی اتنی کیونکہ آسنگ جنموں سے اور یہ کون ہیں یہ وہی آتما جو کبھی پرماتما کبیر جی کے سیس رہے ہیں اور انہوں نے اس سادنہ اس پیک ٹائپ میں کی ہے یہ جو اب بھگتی یگ چل رہا ہے بھگتی کال چل رہا ہے یہ بچھلی پیٹھی میں اور یہ کچھ دن سادنہ کر کے بھی مخ ہو گئی کال کی فس گئے اب کال نے ان کے برم نے ان کے کرم بگڑوانے کے لیے دوبارہ منوس جیون کلیگ میں دے دیا اور یہ پچھلی بھگتی کے قارن آج اتنے ان میں پربھاؤ ہیں لاکھوں لوگ چپکے ہوئے ہیں اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کھک بھی نہیں ہے پھر بھی وہاں سے ہٹنے کوئی دل نہیں کرتا تو یہ پنکرمی پرانی ہیں سنت جتنے ہیں اور ان کی مرتو ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کی اتنی کچھ پن رہ جاتے ہیں یہ بھی ترکوٹی پر پہنچ جاتے ہیں پچھلی سنسکار سے ورطمان کا کچھ نہیں ان کا حصہ ہوتا ہے تو وہاں کال بھی آتا ہے ایک تو ان ہی کے گروہ کا روح بنا کرائے گا وہ تو ان کو لے جائے گا پھر چاہے نرکمہ ڈالنے وہ نرکمہ ڈال دے گا اور کئی ڈالنے وہاں ڈال دے گا تو ایسے اور ترکوٹی پر ویسے سبھی پرانی ایک بار ترکوٹی پر جاتے ہیں جیسے کوئی سادنا کر رہا ہے جیسے عوم نام کی کر رہا ہے یا جیسے آپ آپ کو دیکھتے ہیں یہ سات نام ان میں پانچ نام ہیں ان کے بھرما بشن و محیس کے تو ان کی بھی سادنا جو کر رہے ہیں یہ بھی ایک بار ترکوٹی پر جاتے ہیں ترکوٹی سے تیل رستے بن جاتے ہیں ایک جاتا ہے درم راج کے لوگ کی طرف سب سے پہلے ان کا اکاونٹ دیا جاتا ہے پن و پاپ کا حساب ہوتا ہے پاپ والے کو سیدھا نرک مٹھوک دیا جاتا ہے اور پن والے کو آگے جس نے جیسے اب tardی طے سے لہا آسوان و محیس میں بھیج دیا جاتا ہے سیفجی کا اپاسے گئے سیفجی کے لوگ میں بھیج دیا جاتا ہے اور برم такая برم لوگ میں بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں ترکوٹی پر سبھی ایک بار جاتے ہیں مرتیوں کے اوپرانت لیکن جو ست سادنہ کرنے والے ہیں وہاں پر کال آتا ہے اس داس کے روح بنا کر بھی آ سکتا ہے اور وہ انہیں تو ان کرمی پرانی ہیں ان کے لئے بھی وہ کال وہاں آ جاتا ہے انہیں کے گروہ کا روح بنا کر کے تو وہاں آپ نے سب سے پہلے جو سے گروہ جی آتے ہیں سمن عوصے کرنا ستنام کاد ایسے پرنام کرتے ہو ڈنڈوت تو کوشش کرو کہ ایک سمن آپ کا ستنام کا عوصے ہو جائے کرنے اور اوٹھنے کے بیچ میں یا پرثمنتر کسی کو پرابت ہے وہ عوصے ہو جانا چاہیے یعنی لیٹھتے سمیں اوٹھ کر کھڑا ہو کر بھی کرتے رہو جب تک درسن کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا اس کے کرنے سے کال اگر ہوگا اس داس کے روح میں وہاں پر تو اس کا اچھے را بدل جاگا وہی روح نہیں رہے گا جیسے کہ اندرمتی نام کی وہ رانی تھی پرماتمہ کبیر جی نے اس کو یہی فارولہ بتایا تھا کہ میرے روح میں کال آ سکتا ہے اس پرثمنتر کا جاپ اور ستنام کا جاپ آپ کرو گے تو کال کا چہرہ بدل جائے گا اس کا روح وہ نہیں رہے گا ایسا اس نے کیا تو سمچمت اس کا چہرہ بدل جیا تھا تو ایسے ہی آپ جی جب ترکوٹی پر پہنچو گے تو وہاں کال کا ایک بھینکر جال ہوگا تو وہاں پرمیشور کبیر جی داس کے روپ میں آنگے اور جس کی آستہ ہے گرو جی آگے گرو جی آگے تو ایک دم درشنار وہاں ادھر چلو گے آپ بھول جاؤ گے وہاں کیا ہو رہا وہاں تو بہت بڑے ڈانس ہو رہے ہیں بہت بڑا آل وہاں ترکوٹی کے اوپر تو آپ نے حسانے کے لیے کالنا بہت زبردست جو آپ میں بھیکنے سے وہ ساری وہاں پوری کرنے کے لیے جوستہ کریکھی ہے اس میں پرویش کون ہو سکتا ہے وہ پرویش وہ ہوتا ہو سکتا ہے جس کے پر اجدھاتمک کمائی ہو وہاں پر پر پرماتما آئیں گے اس داس کے روپ میں ہے پھر وہ جب آپ کا ساری کریا فائنل ہو لیں گی آپ کو پکا ہو جائے گا گروہ جی ہی ہے سیمن آپ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا بہت سیمن کا بہت زبردست بن جائے گا ستنام گے گا تو پھر کیا ہوگا پرماتما آئیں گے آپ کے ساتھ ہو لیں گے کار میرے ساتھ پھر وہاں دھرم راج کے دربار میں لے جائیں گے اور کہیں گے دہ ساب کر اب جیسے گیتا جی اجدھائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں اوم تت ست ایتی نردیس ہے برمنہ تربیدہ سمرتہ ہے سچیدہ نند گھنبرم کے پانے کا یو تیر منتر کا جاب ہے اوم تت اور ست اوم تبرم کا ہے گیتا جی دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک آکسرم برحم ویوہارن ما منو سمرن یہ پریاتی تزن دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا مام برم مجھ برم کا کیول ایک اوم اکسر ہے یہ ایک اوم اکسر ہے nothing else اور اٹارن کر کے سیمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزن دے ہم جو شریر چھوڑ کر جاتا ہے سیاتی پرمام گتیم وہ برم سے ملنے والی جو پرم گتی ہے یعنی برم لوگ ملتا ہے برم سے اس کو پرابط ہوتا ہے گیتا جدہ نمبر آٹ کے سلوک نمبر ایک ماردون نے پوچھا کہ جو سات میں دہ کے انتیس سلوک میں آپ نے تت برم کی جانکاری دی ہے تو وہ کیم تت برم کی جس کے جاننے کے بعد پھر جرامرن سے ہی چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے سادک تو کیم تت برم گیتا گیان داتا نے آٹھ میں دھائے کے تیسرے سلوک میں کہا ہے کہ وہ پرم اکسر برم ہے گیتا گیان داتا سے بھن ہے اور وہ سچی دانند گنبرم ہے اب اس نے کہا کہ آٹھ میں دھائے کے پانچ اور سات منتر میں سلوک میں گیتا گیان داتا اپنی بھکتی کے لیے کہہ رہا ہے میرا او منتر ہے آٹھ میں دھائے کے تیر میں سلوک میں سفش کر دیا اور اس کا دو بھکتی کرتا ہے اوہ نام کی میری سادنہ کرتا ہے تو مجھے ہی پرابط ہوگا تو ید بھی کر اور میرا سمرن بھی کر آٹھ میں دھائے کے پھر آٹھ نو دس ان تین منتروں میں سلوکوں میں اس سچی دانند گنبرم کی سادنہ کرنے کو کہا ہے جسے آٹھ میں دھائے کے تیسرے سلوک میں پرم اکسر برم کہا ہے اب اس کی سادنہ کرتا ہے اس سچی دانند گنبرم کی یا یہ سمجھو پرم اکسر برم کی سادنہ کرتا ہے تو بھکتی کی کمائی سے آنٹ سنے میں وہ سادق بھکتی بل سے اس پرماتما کو ہی پرابط ہوتا ہے کتی فائنل کر رکھا ہے اب اس کو کیسے پرابط ہوتا ہے اب گیتہ گیانداتا چوتھے جائے کے پانچ اور نو سلوک میں اور گیتہ جی کے دھائے نمبر دو سلوک نمبر بارہ میں دھائے نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں سمجھ کرتا ہے کہ میرے زنم ہوتے ہیں مرتو بھی ہوتی ہے تو نہیں جانتا اردن میں جانتا ہوں میرے کرم دیو ہیں میرے زنم بھی دیو ہیں اسے سدھ ہے کہ گیتہ گیانداتا برم کے زنم مرتو ہوتی ہے اور جب تک زنم مرتو ہے تو وہ ساتھ و ستھان نہیں مل سکتا اس لئے گیتہ جی دھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں سمجھ کیا ہے کہ تطوہ درسی سندھ کی پہچان بتاتے ہوئے کہ جو اوٹے لٹکے ہوئے سنسا روپی ورکش کو جس کی جڑ اوپر نے ساکھا نیچے کو تینوں گوڑ روپی اس کو تطوہ سے جانتا سبھی بھی بھاگ بتا دے گا جڑ کون بھگوان ہے تنہ کون بھگو ہے جسے اکثر پروشیک پیڑ ہے نرد نروا کی ڈار تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روپ سنسار یہ کبیر پرمیشور جی جب تطوہ درسی سندھ روپ میں پرگٹھ ہوتے ہیں جان دینے کے دیشے سے پرمک شر بھرم آتے ہیں کبیر جی تب انہوں نے اپنی امرت وانی میں کبیر وانی میں ایسا بولا ہوا ہے تو جو یہ بتائے سارا اوٹے لٹکے سنسا روپی ورکش کے سبھی بھی بھاگوں سے پریچت ہے وہ تطوہ درسی سندھ ہے اور اس تطوہ درسی سندھ کی پرابتی کے اپرانت اس پرمیشور کے پرمک شر بھرم کے اس پرمپت کی خوض کرنی چاہئے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر سادک کبھی نہیں آتے ان کا جنم مرتو کبھی نہیں ہوتا اور جس پرمیشور نے سب بھرمانڈوں کی رتنا کی ہے ارتھات جس سے سنسا روپی ورکش کی پرورتی وستار کو پرابت ہوئی ارتھات جس نے سب بھرمانڈوں کو رتا ہے اور کے والا اسی کی بھکتی کریں اور کی نہیں کرنی گیتہ گان داتا سبسٹ کر رہا ہے اس لئے گیتہ جی دین مرتھارا کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرد میں جا جس کی کرپا سے تو پرمسانتی کو اور سنوٹن پرمدھام کو سنوٹن پرمدھام کو ساشوتم شتھانم یعنی سنوٹن پرمدھام امر لوگ کو پرابت ہوگا جان جانے کے بعد پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتی اب اٹھار میں ادھائے کے تریسٹ میں سلوک میں یہ کال کہتا ہے کہ اردن جو منہ کہنا تھا تیرہ تھی گیان دے دیا کیونکہ انتیم اجھائے اور انتیم منتر چل رہے ہیں اب تیرا جیسا من مانے ایسا کر لے ہیں یہ گپت سے گپت گیان گیتہ جی کا میں نے تیرہ تھی بتا دیا تیرے اس کی سرد میں جانا ہے تو تتو درسی سنت کی کھوج کر وہ بتاؤ ایسے سادنہ کر لے میری سرد میں رہنا ہے یا اس کی میں سرد میں جانا ہے تو یہ فائنل فیصلہ کر لی اور اب دیکھو اٹھار میں دیا کہ تریسٹ میں سلوک میں ایک بار تو کہہ جیا کہ گپت سے گپت بھید بتا جی آتی رہ سے پھر چونسٹ میں سلوک میں اٹھار میں دیا کہ مگیتہ جیان داتا کہتا ہے ایک اور گپت سے بھی گپت بھید بتا جوں کیونکہ تو میرا بہت نکٹ ہے پھر یہ ہے ایک اور بتاتا ہوں کہ یہ پرماتمہ وہ ہے پرماتمہ وہ تات برہم اٹھار میں دیا کہ بہت شد میں سلوک میں جس کے بارے ہم کہا ہے اور آٹھ میں دیا کہ تیسرے سلوک میں جس کے بارے ہم کہا ہے وہ میرا بھی ایشت دیو ہے انہوں نے انواد گلد کر رکھا ہے آپ آسان نہیں سکر سکتے اب تھوڑا سا ہی دو تین منطرہ کو دکھانے پڑیں گے شریمت بھگت گیتہ جی کے یہ دیکھئے گا شریمت بھگت گیتہ جی جیل گویند کا اس کے انوادک ہے اس کے اجھے اٹھارہ میں اور سلوک نمبر بیسٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بارت توسر پرکار سے اس پرمیشور کی سرنمجا یعنی گیتہ گیانداتہ سے کوئی انہ ہے اس پرماتمہ کی کرپا سے ہی تو پرمسیانتی کو تتھا سناتن پرمدھام کو ساس وطن ستھانم پریابسی پریابسی یعنی پرابت ہوگا اب یہاں اٹھار میں جائے کے 63 میں سلوک میں اٹھار میں جائے کے 63 میں سلوک میں گیتہ گیانداتہ کر رہا ہے اس پرکار یعنی یہ گیتہ کا گیان سارا بول دیا یہ گیتہ کا گیان سب میں نے کہہ دیا اس پرکار یہ ہے گوپنیے سے بھی عطی گوپنیے گیان میں نے تجھے کہہ دیا گیتہ کا گیان بول دیا موسیقی